Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri. ابو خالدی کیا بات ہے کہ تمام قبروں پر شامیانی یعنی ٹینٹ لگے ہوئے ہیں مگر آپ کی قبر پر شامیانے کے ساتھ ساتھ ٹینٹ کے ساتھ ساتھ ایک جیسے وہ شامیانے ہوتے تھے شادی برات والے شامیانے اس طرح کے شامیانے کے ساتھ ایک خیمہ بھی دیکھتا ہوں اور بیری کا درخت بھی دیکھتا ہوں تو یہ اس کی کیا وجہ ہے تو فرمانے لگے میں کسرت سے روزے رکھتا تھا تو میں نے پوچھا اچھا ابن جریج رحمت اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے اور ان کا کیا مقام ہے میں ان کا دوست ہوں ان کے ساتھ اکثر اٹھتا بیٹھتا تھا اب چاہتا ہوں کہ ان کو سلام کروں اگر آپ نشاندہی فرما دیں تو یہ سن کر وہ کہنے لگے شادت کی انگلی کو گھما کر کہ ابن جریج کی قبر کہاں رکھی ان کا عامال نامت علیین میں اٹھا لیا گیا ہے تم ابن جریج کو یہاں کہاں ڈھون اللہ اکبر اللہ اللہ والوں کا کیا ہی مقام ہے اسی طرح کتاب روح کے پیج فورٹی ٹو پر ایک واقعہ آتا ہے بشیر بن منصور بیان کرتے ہیں کہ تعاون کے زمانے میں پلیگ تعاون جو ہے نا اس کو پلیگ انگریزی میں کہتے ہیں تو ایک شخص قبرستان آتا جاتا تھا جنازوں میں حاضر رہتا تھا اور شام کے وقت قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وحشت دور فرمائے تمہاری غربت پر رحم فرمائے تمہاری برائیوں سے درگزر فرمائے اور تمہاری نیکیاں قبول فرمائے اس کا بیان ہے کہ میں ایک دن قبرستان نہیں گیا رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ حد نگاہ آدمی ہی آدمی ہے میں نے پوچھا کہ تم کون ہو بولے ہم قبرستان والے ہیں پوچھا مجھ سے کیا کام ہے بولے تم شام گھر جاتے وقت اپنے تحفہ حدیعہ ہمیں دیتے تھے اس کا ہم عادی ہو گئے تھے تو میں نے پوچھا بھئی میں نے تمہیں کون سے حدیعہ دیا تو کہنے لگے دعائیں جو تم ہمارے لیے مانگا کرتے تھے وہ ہمیں حدیعہ کے طور پر ملتی تھیں ہم اس کے عادی ہو گئے تھے کل رات تم آئے نہیں تو میں نے کہا اچھا تو میں دعائیں اب برابر کرتا رہوں گا فرماتے ہیں کہ پھر میں کبھی اس میں ناغا نہیں ہمیشہ انہیں دعا دیتا رہتا اچھا اسی طرح کتاب اور روح کے اسی پیج فورٹی ٹو پر ایک واقعہ آتا ہے صدقہ بن سلیمان کا وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد فوت ہو گئے میں ان کی قبر پر آیا اور اپنے کیے پر پشمان ہوا پھر میری آنکھ لگ گئی تو میں نے انہیں خواب میں دیکھا فرما رہے ہیں کہ بیٹا میں تم سے انتہائی خوش ہوں تمہارے عمل ہم پر پیش کیے جاتے تھے اور نیک ہوتے تھے لیکن اس قصے میں ان سے شخص شرمندہ ہوا ہوں مجھے میرے پڑوسیوں میں رسوا نہ کرو تو خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے صدقے سے سنا کے سہر کو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے نیکوں کی اصلاح کرنے والے اے گمراہی کو سیدھی راہ پر لانے والے اور اے انتہائی مہربان اللہ مجھے نہ ٹوٹنے والی توبہ کی توفیق اتا فرما یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے ایک ایسا گناہ سرزد ہو گیا کیونکہ عمال ان لوگوں پر پیش ہوتے ہیں جو یہاں سے گزر گئے ہیں تو ان کے والد پر جب ان کا یہ برا عمل پیش ہوا تو اس کی طرف ان کے والد نے نشان دہی کی کہ تمہارے ویسے عمال تو اچھے ہوتے ہیں پر یہ ایک عمل تمہارا ایسا ہوا کہ جس سے مجھے میرے پڑوسیوں میں شرمندگی ہوئی کہ میری اولاد میرے پیچھے کیا عمل کرتی پھر رہے خالد نے پھر اللہ تعالیٰ سے پھری ہو یہ خاص دعا مانگا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ ایسے عمال سے بچا کہ جن کی وجہ سے مجھے ندامت اچھانی پڑے میرے اپنوں کو ندامت اچھانی پڑے اور مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما اور توبہ بھی ایسی کہ جو ٹوٹے اسی طرح اسی کتاب روح کے اگلے پیچ فورٹی تھری پر آتا ہے کہ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ لفظ زیارت ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو زیارت کی خبر ہو جاتی کیونکہ اگر زیارت کیے جانے والوں کو زیارت کی خبر نہ ہو کہ ان سے کوئی ملنے آیا ہے ان کی قبر پر اس کی انہیں خبر ہی نہ ہو تو ان کے حق میں یہ کہنا کہ فلانے فلان کی زیارت کی ہے یہ پھر بات غلط ہو جائے گی کیونکہ زیارت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ملنے جائیں تو جس سے ملنے جائیں اسے بھی پتا ہو اور جو ملنے آرہا ہے اسے بھی پتا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے نزدیک زیارت کا عقلی مفہوم سمجھ میں آنے والا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ جس کی زیارت کی جاتی ہے اسے بھی خبر ہو جاتی ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ اس سے کون ملنے آیا ہے تو علاوہ عظیم سلام سے بھی ان کے شعور کا پتا چلتا ہے کہ جب آپ خبرستان میں جاتے ہو تو آپ کہتے ہو نا کہ قبر والوں کو آپ سلام کرتے ہو سلام علیہ کا اہل القبور کہتے ہو تو اگر تو انہیں خبر ہی کوئی نہ ہو تو پھر سلام کرنے کا کیا مانا کیونکہ بھئی جنہیں سلام کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے نا تو شعور ہوگا تو وہ سلام کو سمجھیں گے اور اس پر جواب بھی دیں گے اگر شعور ہی نہیں اور علم بھی نہیں تو نہ سلام ایک بے محض سا کام ہو جائے گا اس لیے جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ان سے کون ملنے آیا ہے وہ اس کو پہچانتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی اللہ کے حکم سے دیتے ہیں اسی طرح ایک اور واقعہ کتاب روحی کی پیج سیونٹی ٹو سے آپ کو بتاتا ہوں احمد بن محمد بصری کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور انہیں فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا اور فرمایا اے احمد یاد ہے تم نے میری خاطر ساٹھ کوڑے کھائے تھے میں نے کہا یاد ہے اللہ نے فرمایا میں نے اپنا چہرہ تمہارے لئے مباہ کر دیا ہے اب اس کے دیدار کا لطف اٹھاتے رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح ایک ترتوسی نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے قبر والا دکھا تاکہ میں ان سے امام احمد کے بارے میں پوچھوں کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ بھی کتاب روح کے پیچ 73 پر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دس سال کے بعد خواب میں دیکھا کہ جیسے قبر والے اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں اور مجھ سے ہر شخص بات کرنا چاہے انہوں نے مجھ سے کہا تم دس سال سے اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیں دکھ لائے اور تم ایک ایسے شخص کے بارے میں ہم سے پوچھو جو تم سے جس وقت سے جدا ہوا ہے اسی وقت سے فرشتے توبہ کے درخت کے نیچے زیورات سے آراستہ کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اسی طرح ایک اور واقعہ کتاب روح کی اسی پیج پر 73 پر آتا ہے ابو جعفر رفیق بشر بن حارس نے ایک مرتبہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا جیسے کہیں آ رہے ہیں تو کہتے ہیں میں پوچھا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں فرمایا جنت الفردوس میں موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات کر کے آ رہا یعنی عالم برزخ میں اس کے اندر جو بہشتی انتظامات ہیں وہ اور بہشت ہے جو قیامت کے بعد بہشت ملے گی وہ اور بہشت ہے لیکن عالم برزخ میں ملاقاتیں ہیں اور نیکوں کی پھر انبیاء سے بھی ملاقاتیں ہیں سلحاء سے بھی ملاقاتیں ہیں صحابہ سے طابعین سے دیگر صالحین سے شہداء سے یہ ملاقاتیں ہیں اور وہی لوگ جنہیں انٹری نہیں ملتی نا وہ پھر عذاب میں ہوتے تو پھر ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتے جس سے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب یہاں سے کوئی نیک روح وہاں جاتی ہے آسمانوں میں جا کر وہاں پہ موجود روحوں سے ملاقات ہوتی ہے اور جاننے والی روحیں اس سے پوچھتی ہیں کہ ہمارے پیچھے کیا ہوا وہ پھر انہیں تفصیلات بتاتے ہیں کہ تمہارے پیچھے کیا ہوا کیونکہ انہیں تو ایک مخصوص علم ہو جو اس قبر پر زیارت کرنے آئے گا اس کا علم ہوگا اولاد کے عمال کا علم ہوگا لیکن علاوہ آزی اس کے علاوہ جو باتیں ہو اسی طرح وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا فلا شخص جسے ہم دنیا میں جانتے تھے وہ زندہ ہے کیا حال ہے وہ تو مجھ سے پہلے بھی فوت ہو گیا وہ تو مجھ سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا ہماری پرف تو نہیں آیا جب ان کی طرف بھی نہیں آیا اور فوت بھی ہو گیا تو پھر وہ آپس میں یہی کہتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی عذاب میں قبر میں مبتلا ہے اس لیے ہم تک نہیں اسی طرح جو ہے کتاب الروح کے پیچ سیونٹی فور پر ابو عبد الرحمن ساحلی کہتے ہیں کہ میں نے محصرہ بن سلیم کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ ایک طویل عرصے تک غائب رہے فرمایا سفر بہت لمبا ہے پوچھا کیا معاملہ پیش آیا فرمایا رخصت مل گئی کیونکہ ہم رخصتوں پر فتوہ دیا کرتے تھے میں نے کہا مجھے کیا حکم ہے فرمایا اتباع سنت اور اللہ والوں کی صحبت یہ آگ سے نجات دلاتی ہے اور اللہ سے قریب بے شک اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں جہاں آپ اتباع سنت کرتے ہیں اور اللہ والوں کی صحبت بھی اختیار اسی طرح اسی کتاب کتاب اور روح کے اگلے صفحے پیج سیونی فائف پر حماد بن سلمہ کا ایک خواب آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ خواب میں میں نے اپنے کسی دوست کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا کیا فرمایا مجھ سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم دنیا میں تو تکلیفیں اٹھاتے رہے آج میں تمہیں اور تمام دکھ اٹھانے والوں کو دائمی ہمیشکی کی راحت بخش تبارہ یہ بہت سارے واقعات جو ہے میں نے آپ کے سامنے آج رکھیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھے سے اچھے عمل کریں نیک عمل کریں عمل صالحہ کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے عمل کریں ہمارا رب ہم سے راضی ہو ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف فرماتے ہمارے درجات کو بلند فرماتے اور تمام منزلوں کو آسان فرماتے دنیا اور آخرت کی حسن عطا فرماتے عذاب قبر سے بچا لے اور قبر کی سختیوں سے بچا لے اور عالم برزخ میں ہمیں ان لوگوں میں شامل فرماتے کیلئے آسانیاں اللہم صلی و سلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم